پیارے عزیز دوستو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید قرآن حمید میں ایسی کونسی مشکل ہے یا ایسی کونسی مراد ہے جس کا حل موجود نہیں ہے اسی طرح سے آج کی اسی ویڈیو میں میں آپ سبھی لوگوں کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت بتانے والا ہوں جو اتنی زیادہ کرشمائی ہے اتنی زیادہ طاقتبر ہے جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے ہر طرح کی دعائیں ہر طرح کی حاجتیں اور مرادیں قبول ہو جاتی ہیں پیارے عزیز دوستو یہ دعا یہ قرآن کی آیت ایک اسم آزم ہے جو کی قرآن پاک کی بہترین سورہ ہے سورہ تہا کی آیت نمبر 111 ہے پریشان نہ ہوں پیارے عزیز دوستو صرف اچھے سے سات لبز کی دعا ہے میں آپ سبھی لوگوں سے ازارش کرتا ہوں کہ بیڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام لوگوں میں اس بیڈیو کو شیئر کریں جس سے کہ وہ لوگ بھی قرآن کریم کی طاقتبر اور مقدس آیتوں کو پڑھ کر فائدہ حاصل کر سکیں میرے پیارے عزیز دوستو یہ اسم آزم کا وظیفہ ہے جو کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا ایک خاص اور بہترین اور شاندار دعا ہے جو کی کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھی جاتی ہے وہی دعا آپ لوگوں کو بتائی جائے گی اور آج تک اس دعا کو جس نے بھی پڑھا ہے یعنی کہ لوگوں کے تجربے کے انصار ان کی حاجتیں قبول ہوئی ہیں انہوں نے جو بھی مانگا ہے جو لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں اس دعا کو پڑھتے ہیں تو الہا تبارک بطالہ نے انہیں عطا بھی کیا ہے اس اسم آزم کی دعا کے پڑھنے والے کو الہا نے ہر دولت سے مالا مال کیا ہے اگر آپ لوگ کسی پریشانی کے واسطے بھی پڑھیں تو انشاءاللہ وہ پریشانی بھی آپ کی ٹل جائے گی اسم آزم سے پیارے عزیز دوستو مراد الہا کے وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے الہا تبارک بطالہ سے الہا رب العزت سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے اسم آزم کے پڑھنے والے کو الہا تبارک بطالہ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے اسم آزم کے صدقے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور آج کی اسی ویڈیو میں جو دعا آپ کو بتائی جائے گی جو قرآن کریم کی آیت آپ لوگوں کو بتائی جائے گی وہ بھی ایک اسم آزم ہے آپ لوگوں میں اگر جو شخص بھی یہ چاہے کہ اس کی ہر طرح کی دعا قبول ہو جائے یا اس کی ہر طرح کی پریشانیوں سے اس کو نجات مل جائے یا اس کے من میں اس کے دل میں اس کے دماغ میں جو بھی اس کی مرادیں ہیں وہ پوری ہو جائیں بشرتے پیارے عزیز دوستو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اس ویڈیو میں بھی کہوں گا کہ بشرتے وہ دعا جائز ہو جائز مراد پوری کرنے کے لیے جائز مقصد میں کامیابی کے لیے ہی آپ لوگ وظیف وظائف اور دعاوں کو پڑھا کریں ورنہ آپ لوگوں کی اگر نیک نیت نہ ہو آپ لوگ کسی غلط مقصد کے لیے وظیف دعایں پڑھتے ہیں تو اس سے آپ لوگ گناہ میں شریک ہوتے ہیں اب آپ لوگ طریقہ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں کو اس اسم آزم کی قرآنی آیت کا وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہوگا اور طریقہ آپ لوگ دھیان سے سنیں خاص کر کے وہ لوگ تو بڑے ہی دھیان سے سنیں جنہیں یہ آیت پڑھنا ہے یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اپنی ہر طرح کی مرادوں کو اپنی ہر طرح کی حاجتوں کو قبول کرنا ہے سب سے پہلی بات پیارے عزیز دوستو آپ لوگوں کو پاک صاف ہو کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے یعنی کہ یہ قرآنی آیت ہے اس کو آپ لوگ ناپاکی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ پاک صاف ہو جائیں گسل سے ہوں تب ہی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں دوسری بات بزو کے ساتھ میں یہ وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے یعنی کہ جب آپ لوگ یہ وظیفہ کریں اس وقت میں آپ کا بزو ہونا ضروری ہے اب آپ لوگ وہ اسم آزم کی دعا دیکھئے وہ قرآنی آیت دیکھئے جس کا ذکر جس کی تعریف ویڈیو میں شروع سے کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاند الوجوہ للحی القیوم پیارے عزیز دوستو دھیان سے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھیں میں دو تین بار پڑھ دیتا ہوں جس سے کی اس کے لبز آپ کے دماغ میں پوری طریقے سے بیٹھ جائیں چاہیں تو آپ لوگ سکرین شوٹ لے لیں دیکھ کر بھی اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ لوگ صحیح سے صحیح طریقے کے ساتھ میں صاف صاف لبزوں میں لبز ادا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاند الوجوہ للحی القیوم وعاند الوجوہ للحی القیوم وعاند الوجوہ للحی القیوم پیارے عزیز دوستو یہی سورہ تہا قرآن مجید میں ہے سورہ تہا کی آیت نمبر 111 ہے سورہ تہا قرآن مجید میں پارہ نمبر 16 میں موجود ہے جو لوگ قرآن کریم قرآن حمید کو پڑھنا جانتے ہیں وہ لوگ اس کو پارہ نمبر 16 میں سورہ تہا میں آیت نمبر 111 میں دیکھ بھی سکتے ہیں پیارے عزیز دوستو اس آیت کو آپ لوگوں کو کم از کم روزانہ سات مرتبہ پڑھنا ہوگا کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے آپ لوگ کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھیں اگر آپ لوگ واقعی میں اپنی کسی بھی مراد کی قبولیت چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ مراد آپ لوگوں کی جلد سے جلد پوری ہو جائے تو آپ لوگ اس میں ایک طریقہ اپنا لیں کہ آپ لوگ کوئی سا بھی سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگ کم از کم ایک تسبیح آیت کی پڑھیں اور پیارے عزیز دوستو اس کے بعد سات مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں اور یہ وظیفہ مسلسل آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک بطالہ تین سے چار دن میں ہی آپ لوگوں کی کوئی بھی مراد ہوگی پوری ہو جائے گی میں تو یہی کہوں گا مجھے تو تو اس آیت پر اتنا یقین ہے کہ انشاءاللہ الرحمان آپ کی جو بھی نئے کے جائز مراد ہوگی وہ اسی وقت ایک ہی بار کے پڑھنے میں پوری ہو جائے گی ورحال آپ سبھی لوگوں کے اور میرے ہم سبھی مسلمانوں کے دلوں کے حال اللہ تبارک بطالہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کاموں میں کسی بھی طرح کی مشکلیں نہ آیا کریں ان کے کام پورے ہو جائیں ان کے کام بن جائیں ان کی حاجتیں مرادیں سبھی پوری ہوتی رہیں تو ان لوگوں کو پیارے عزیز دوستو چاہیے کہ روزانہ سات مرتبہ اس آیت کو کسی بھی وقت میں پڑھ لیا کریں اور اس وقت میں جب پڑھیں دوست وقت میں پاکی ہونا ضروری ہے بزو ہونا ضروری ہے اس آیت کا پیارے عزیز دوستو ترجمہ یعنی کہ معنی کیا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے جس سے کی اس طاقت کا اس دعا کا آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے اس آیت کا ترجمہ ہے اور تمام چہرے اسی کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے پیارے عزیز دوستو اس آیت کو آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ لوگ اپنی زندگی میں قرش میں دیکھیں گے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی مرادیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گے اور آپ کا دل ہمیشہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے گا یعنی کہ آپ لوگ ایک متقی اور پرہزگار انسان بھی بن جائیں گے بشرت نیک نیت سے سباب کی نیت سے آپ لوگ روزانہ ہی اس دعا کو پڑھ لیا کریں اور جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتایا گیا اس کو آپ لوگ ایک بار آزما کر ضرور دیکھیں کیونکہ یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس کو اسم آزم کہا جاتا ہے اور اصل میں یہ اسم آزم ہی ہے اس کو پڑھنے سے پیارے عزیز دوستو بڑی سے بڑی لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں ہیں اور ہوتی بھی ہیں اسی لیے میں آپ سبھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس آیت کا اس وظیفے کا ایک بار تجربہ لے کر ضرور دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کی ہر طرح کی گزارشیں بیڈیو پر ایک لائک کر دیں اور سباب کے نیت سے آپ کو سباب حاصل ہوگا اس نیت سے آپ لوگ اس بیڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں وہ لوگ اپنی زندگی میں بڑے مایوس ہیں دکھی ہیں پریشان چل رہے ہیں ہم لوگ ایسے لوگوں کے لیے ہی محنت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہی بیڈیو بناتے ہیں تو ان تک آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان تک یہ بیڈیو پہنچائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ